اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقودتا من لسانی افقاہ قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء سورہ بکرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تفیم القرآن سے اس کی ہماری ستائیس رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے آج ہم اٹھائیس پہ رکوع کا مطالعہ کریں گے ویسألون کان المحیث ہوا زا فاتذیل النصاف المحیث وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَدْتَ آیَتْ هُوْنَا فَإِذَا تَتَحْرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَحْحِرِينَ پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک ساف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے عزا اس کے اصل میں اصل لفظ عزا جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہے صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبیعی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت میں جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ الگ رہو یا قریب نہ جاؤ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیثہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بہتراز کیا جائے اور اسے بلکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا یہود اور حنود اور بعد دوسری قوموں کا یہ دستور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو توضیح فرما دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پہیز کرنا چاہیے باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے ان کے پازہ ہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس بطبع واقف ہے اللہ فرما رہے آگے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہے اور پاکیزگی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں فاتو حرسکم انہاشیتن تمہیں احتیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مزدہ سنا دو اب یہاں پہ فطرت اللہ اللہ کی فطرت ہے کہ عورتوں کو مردوں کے لئے سیرگاہ نہیں بنایا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے کھیت میں کسان محض تفریق کے لئے نہیں جاتا بلکہ اس لئے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لئے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کرے خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاش کس طرح سے کرتے ہو البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں اور اس غرص کے لئے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے اب یہاں پہ ہے کہ اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو یہ جامع الفاظ ہے جن سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یقصہ اہمیت ہے ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں دوسری یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین اخلاق اور آدمیت کے جہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو بات کے فکرے میں اس بات پھر بھی تنبیح فرما دی ہے کہ اگر ان دونوں فرائز کے ادا کرنے میں تم نے قصدن کوئی کوتا ہی کی تو اللہ تم سے باس پرس کرے گا آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لئے استعمال نہ کرو جن سے مقصود و نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو یہاں پہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے ہی میں خیر البلائی ہے اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام ازاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے اسے آگے ہم وزید پڑھیں گے سورہ مائدہ میں آگے فرمایا جا رہا ہے لا يؤحظكم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن يؤحظكم بما کا ثبت قلوبکم واللہ غفور حلیم اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو بے معنی قسم تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسم تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پورس وہ ضرور کرے گا اللہ وہ درگزر کرنے والا اور بردپار ہے یہاں پہ جو ہے کہ بطور تکیہ کلام بازوقات بلا ارادہ جو قسم زبان سے نکل جاتی ہیں ایسی قسموں پر نہ خفارہ ہے اور نہ ہی اس پر معاخزہ ہوگا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ عَشْهُرُمْ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَحِيمُ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں تو یہ اسطلاح شریعت میں اس کو ایلہ کہتے ہیں میہ اور بیوی کے درمیان تعلقات فہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے بگاڑ کے سباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر ارشتہ ازدواج میں تو بندے رہے ہیں مگر عملے نے ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہے ہیں کہ گویا وہ میہ اور بیوی نہیں ہیں ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالی نے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکے ان کے ساتھ نکاح کر لیں آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لئے یہاں پہ فقہ حنفیہ اور شافیہ نے اس آیت کا منشاہ یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شوہر نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا تو یہ خواہ کتنی ہی طویل منطد کے لئے ہو اس آیت کا حکم صورت پر جسپا نہ ہوگا مگر فقہ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو دونوں صورتوں میں ترق تعلق کے لئے چہی چار مہینے کی منطد ہے ایک کول امام احمد کا بھی اسی کی تائید میں ہے حضرت علی اور ابن عباس اور حضرت حسن بسری کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترق تعلق کے لئے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو رہا کسی مسلحہ سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا لیکن دوسرے فقہ کی رائے میں ہر وہ خلف جشوہ اور بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کون منقطع کر دے ایلا کہتے ہیں اور اسے چار مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے خوانہ آرازی سے ہو یا رضا مندی سے اب یہاں پہ یہ ہے کہ بعض فقہ نے اس کا مطلب یہ بھی لئے کہ اگر وہ اس مدت کے درم اندر اپنی قسم توڑ دے اور پس سے تعلق زنو شوہ قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے اللہ ویسے ہی ماف کر دے گا لیکن اکثر فقہ کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا غفور اور رحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارے سے تمہیں ماف کر دیا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے سے کی ہوگی اسے ماف کر دیا جائے گا اب آگے جو فرمایا جائے گا کہ انہوں نے تلاقی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہاں حضرت عثمان ابن محسوس زید بن آس صاحبت وغیرہ ہم کے نزدیک رجوع کا موقع چار مہینے کے اندر ہی ہے اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے تلاق کا عظم کر لیا ہے لیسلی اس مدت گزرتے ہی تلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک تلاق بائن ہوگی یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا البتہ اگر دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں حضرات عمر علی ابن عباس اور ابن عمر سے بھی ایک کول اسی معنی میں نقل کیا گیا ہے اور فقہ حنفیہ نے بھی اسی رائے کو قبول کیا ہے باقی کے جو ہی آن تک متفق کے چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود تلاق ہو جائے گی مگر ان کے نزدیک وہ ایک تلاق رجعی ہوگی یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو انہوں کا کر سکیں گے آج ہم یہی تک رکھیں گے آیت نمبر دو سو ستائیس تک انشاءاللہ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے والا حامل قرآن اور حامل قرآن بنا دیں آمین آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین